سبسکرائب کیجئے ٹیکنکل اکبر کو اور ساتھ دیگے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوڈکویشن ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو کرتا ہوں ٹیکنکل اکبر یوٹیوب چینل باہر آج کی سوٹی میں ہم بات کرنے والے ایزی پیسہ اکانڈ کی ہسٹی کو کیسے دیلیل کیا یا تراجیکشن ہسٹی ہے اور اسٹیٹمیٹ ہسٹی ہے کسی سے پیسے مگوائے ہیں یا کسی کو سینڈ کی ہوں ہیں تو آپ اس کی ہسٹری کو ڈلیل کرنا چاہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو دو طریقہ کار بتا ہوں ایک طریقہ کار کہ آپ اس کو ڈلیل نہیں کر سکیں میں آپ کو شروع سٹارٹنگ میں بتا رہا ہوں بہت دوست کہہ دیتے ہیں یہ بات پہلے بتا رہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ڈلیل نہیں کر سکتے لیکن کچھ ایسی ٹرکیں ہوتی ہیں جس کو آپ اسمال کر کے اسی پیسہ اکانڈ کی جو تراجیکشن ہسٹی ہے اسٹیٹمیٹ ہے چاہے آپ اس کی اسمال کر رہے ہیں تو اس کو آپ ڈلیل نہیں کر سکتے اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کسی کو پیسے آپ نے ٹرانسفر کیے جب آپ نے کسی کو ٹرانسفر کی علاقے علاقے میں ہر ہے سب سے پہلے تو یاد رکھیں جب آپ اسی پیسہ اکانڈ مینور یوز کرتے ہیں یا اپلیکیشن یوز کرتے ہیں تو اس ویلیو کو مکمل طور پر دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی تو سب سے پہلے نمبر پر ہوتا ہے کہ ایزی پیسہ کی ٹراجیکشن ہسٹری ہے یا سٹیٹمیٹ ہے اس کو ہم ڈلیل کیوں نہیں کر سکتے تو اس کا پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ڈلیٹ کیوں نہیں کہا سکتے ہیں کیا ایسی پرابلم ہے جس کو ہم اپنے ہی ٹراجیکشن یا اپنے ہی سٹیٹمنٹ کو ڈلیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں اس کا ڈلیٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کیونکہ سٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے جو ہسٹری ہوتی ہے اس کو آپ ایک سال بعد بھی چیک کا سکتے ہیں کہ آپ نے کونسی ڈیٹ میں کتنے پیسے جو ہیں وہ پس جگہ پر ٹرانسفر کیے تھے لیکن اب ہم چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو ڈلیٹ کرتا ہوں ڈلیٹ کرنے کے لیے پہلا مہتر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے اکاؤنٹ کا بیلس زیرو کرنا ہوگا اور جس کے نام پر اکاؤنٹ ہے اس کا آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ نے اس کی ٹرائیکشن یہ ایک ٹرک ہے میں آپ کو ٹرک ہوتا رہا ہوں تو دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ اس کا آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اس کا نام اور مطر نیم یاد ہونی چاہیے اور اس کے بعد ڈیٹ ایشو جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو منٹ کے اندر اندر وہ ہسٹری ڈلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد دو منٹ کے بعد آپ کا اکاؤنٹ بھی اوپن ہو جائے گا کیا کرنا ہے سب سے پہ اس کے لئے تو آپ نے اس کے جو پیسے ہیں وہ ایک الگ اکاؤنٹ میں ٹرک کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے اگر دو تین روپے ہوں بھی تو کوئی اشو نہیں ہے اس کے بعد آپ نے ان کی ہیلپ لائن نمبر ایزی پیسہ کی کال کرنی ہے وہاں پر کال کرنی ہے کہ ہم نے اپنا ایزی پیسہ اکاؤنٹ باند کروانا ہے جب آپ ایزی پیسہ اکاؤنٹ باند کروائیں گے اس کے بعد جیسی ایزی پیسہ آپ کا اکاؤنٹ باند ہوتا ہے اسی کے پانچ منٹ بعد اسی نمبر پر آپ نے دوبارہ ایزی ایسا اکانڈ کلوز ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے تمام ہسٹری کو ڈیلیڈ کا دیا جاتا ہے یعنی کہ ریبوک ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ دوبارہ اسی نمبر پر اکانڈ بنائیں گے تو آپ کی ہسٹری جو ہے وہ اسی ڈیل پر اکانڈ ہوگی جو آپ کا بیلس ہے وہ اس پر ڈپوسٹ کر دینا ہے اس طرح سے آپ کا جو ویور ہے جو آپ کا کوئی بھی افافین ہے وہ چیک نہیں کا سکتا ہے کہ آپ کی ہسٹری کس جگہ پر آپ نے کونتنے پیسج ہوئے ہیں وہ ٹرانسپر کی ہیں تو یہ ایک ٹرک ہوتی ہے اس کو ویسے بیسک طور پر آپ اس کو ڈریکٹ نہیں کر سکتے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چلے پر نئے ہیں چلے پر لات رو پر سبسکرائب کریں اللہ حافظ